حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی شہدت نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن ابی علی رضی اللہ عنہ کی بلادت اسلامی تاریخ کے مطابق تین شابان چار ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق گیارہ جنوری سن چھے سو چھبیس عیسوی کو مدینہ شہر میں ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں حضرت بی بی سیدہ سکینہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ السغرہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وجود زمین پر آیا تو اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور فرمایا جا کر میرے محبوب کو ان کے نواسے کی مبارک بات دو اور انہیں میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ اے میرے حبیب جس مقصد کے لیے میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو زمین پر بھیجا تو اے میرے حبیب آپ کا یہ نواسہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین کربلا میں مجھ سے محبت کے انتہا کرے گا اور اے میرے حبیب جیسے کہ میں نے آدم علیہ السلام کے وجود سے ہزاروں سال پہلے آپ کے نام کو محفوظ رکھا ہے تو بالکل اسی طرح میں نے آپ کے نواسے کے نام کو بھی محفوظ رکھا تھا آپ اپنے اس نواسے کا نام حسین رکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پر اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول اپنے نواسے کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا اور اللہ نے میرے نواسے کو اس مقصد کے لیے چنا ہے تو میرا یہ نواسہ حسین اس مقصد کو پورا کرے گا اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں لیکن اسی خوشی کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رسول کو اس نواسے کی بے دردی سے شہید ہونے کی خبر بھی سناتے ہیں اور کہتے ہیں حسین کو تین دن تک بھوکا پیاسا رکھا جائے گا اور اس کے بعد زمین کربلا میں شہید کیا جائے گا بس یہ خبر سن کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو چومتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں اے لوگو یہ حسین ہے جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے میرے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی اے میرے پروردگار تو اس سے محبت رکھ جو میرے حسین سے محبت رکھے اور تو اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے تو بس اسی طرح اللہ کی پاک ذات نے اپنے نبی کے نواسے کا نام حسین لکھا جو کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ نام حسین ابن علی سے پہلے کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا وقت گزرتا گیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بتیس سال کی تھی تو انہوں نے جنگ جمل اور چونتیس سال کی عمر میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ نہروان بھی لڑی اور دشمن خدا کو مو توڑ جواب دیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھتیس سال کی ہوئی تو مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے شہید کر دیا حضرت علی ابن طالب کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وقت کے امام حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے لیکن یزیدیوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے نو سال بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے دیا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے اور دوسری طرف جو لوگ بڑے دیندار تھے وہ دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر گمرہی کے راستے پر چل نکلے اور لوگوں نے یزید کو وقت کا حاکم بنا دیا اور یزید نے حاکم وقت بنتے ہی سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی دین نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی نبی نہیں یہ اسلام یہ سب جھوٹ ہے آج کے بعد وہی دین ہوگا اور وہی قرآن ہوگا جو میں کہوں گا اور اگر کسی نے بھی میرے حکم کا انکار کیا یا میری بیعت کرنے سے انکار کیا تو میں اسے تلپا تلپا کر اس زمین ہستی سے مٹا دوں گا اس وقت کے ہزاروں لوگ یزید سے در کر اس کی بیعت کرنے لگے اور دوسری طرف صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب یہ دیکھا کہ یزید نے تو اسلام کے خلاف بغابت کر دی ہے وہ اسلام کو ختم کر دینا چاہتا ہے تو سب لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچے اور بولے اے نواسہ رسول اور وقت کے امام آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے یزید نے علل اعلان یہ کہہ دیا کہ اسلام ایک جھوٹا دین ہے اس لئے ہم سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ مل کر یزید سے جنگ کر کے اس ملون کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جب یزید کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو یزید نے مدینہ کے حاکم کو پیغام پہنچایا کہ اے ولید تو حسین سے میری بیعت لے اگر وہ انکار کرے تو اس کو بے دردی سے قتل کر دے جب ولید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گیا اور بیعت کرنے کو کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ حسین اپنے نانا کے دین کے لیے سر تو کٹا سکتا ہے مگر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا یہ خبر سن کر یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خون کا پیاسہ ہو جاتا ہے حضرت امام حسین کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر جاتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کرنا چاہتی ہے اس بات کی خبر جب حضرت امام حسین کو ہوئی تو وہ اللہ کے گھر کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں جب یزید کی فوج کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ دو محرم کو وہاں آ کر ان کا راستہ روک لیتی ہے تب حضرت امام حسین وہیں پر اپنے خیمے لگا لیتے ہیں اور وہ وہاں کی جگہ خرید لیتے ہیں خیموں سے کچھ ہی فاصلے پر نہر فرات بے رہی تھی یزید کی فوج نے سات محرم کو نہر فرات پر پہرہ لگا دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پانی لینے پر پابندی لگا دی جب یزید کی فوج دیکھتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پانی بند ہونے کے باوجود بھی یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نو محرم کو حملہ کریں گے اس بات کی خبر جب حضرت امام حسین کو ہوئی تب انہوں نے حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فوج یزید کے پاس بھیجا اور اپنا پیغام بھیجوایا کہ آج کے رات ہم اللہ کی عبادت میں گزارنے چاہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سبی ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے لوگو یہ جو یزیدی فوج ہے یہ میرے خون کی پیاسی ہے کل مجھے قتل کیا جائے گا میری بہن اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جائے گا اے لوگو تم نے مدینے سے لے کر کربلا تک میرا بہت ساتھ دیا ہے اور اب میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم یہاں سے مدینہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ تمہاری جنت کا زامن میں ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات سن کر سب لوگ کہنے لگے مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ آپ کو اکیلہ چھوڑ کر چلے جائیں مولا حسین نے سب ساتھیوں کے چہروں کو دیکھا اور فرمایا اے لوگو تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کر دوں گا جاؤ یہاں سے واپس چلے جاؤ شاید تم لوگو کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا عباس عباس چراغ بجھا دو حضرت عباس نے چراغ بجھا دیا تو حضرت امام حسین سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا عباس چراغ جلا دو جب چراغ روشن ہوا تب آپ نے دیکھا کہ ان کے سب ساتھی سر جھکائے ہوئے وہی پر کھڑے ہیں تب مولا نے فرمایا جاؤ اللہ کے عبادت میں مشغول ہو جاؤ آج محرم کی دس تاریخ تھی فجر کا وقت تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا علی اکبر ازان دو علی اکبر نے ازان دی اور سب نے نماز ادا کی تب ہی یزید کی فوج نے حملہ کر دیا جس کی قیادت ابن الزیاد کر رہا تھا مولا حسین کا چاہنے والا ایک ایک شہید ہوتا رہا کبھی عباس تو کبھی شہزادہ قاسم کبھی شہزادہ علی اکبر تو کبھی معصوم علی ازغر بس جب کوئی نہ رہا تب مولا حسین خیمے میں آئے اور فرمایا اے میری بہنوں اور بیٹیوں میرا تم کو آخری سلام قبول ہو اور زین العابدین سے کہا اب امتحان باقی ہے تم سب کو قید کر لیا جائے گا اور الویدہ کہہ کر جنگ کی میدان میں جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ کر یزید کی فوج ان پر ٹوٹ پڑی اور تینوں کی بارش کرنے لگی دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہیں ہوئی ایک طرف ہزاروں کی تعداد نے فوج اور دوسری طرف کئی دن کا بھوکا پیاسا نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمت نہیں ہارے اور انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے اتنے میں آسمان سے صدا آتی ہے اے حسین تو کامیاب ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ صدا سنی تو اپنا ہاتھ روک دیا اور تلوار میان میں رکھ لی یزید کی فوج نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تیروں سے چھلنی کر دیا اور وہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے اتنے میں شمر ملون خنجر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور آتے ہی اس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سر مبارک دھڑ سے الگ کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی اور سب کو قید کر لیا گیا جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے سروں کو دھڑ سے جدہ کر کے نیزوں پر لٹکا کر یزید کے محل دے گئے پہلے تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سر مبارک دیکھ کر بہت خوش ہوا لیکن جب اس نے لوگوں کے اندر غم و غصہ دیکھا کہ لوگ اس پر لانت کر رہے ہیں اس کی بیوی اور اس کے خاندان کے لوگ بھی اس پر لانت کر رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے اپنی حکومت مستحکم کر لے لیکن یہ سوچ اس کی غلط ثابت ہوئی اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے بعد دو سال اور آٹھ مہینے زندہ رہا اور مر گیا یزید جیت کر بھی ہار گیا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہو کر بھی جیت گئے